آج میں آپ دوستوں کے خدمت میں زیتون کے تیل کی منزل تیار ہونے والا ایک ایسا نسخہ پیش کروں گا کہ جس بھی بندہ نے بچپن میں بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں محضنی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے اس کے نفس کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں بلڈ سرکولیشن کم ہو چکی ہے سائز کم رہ گیا ہے بیوی کے قابل نہیں رہ گیا ہے کہ دو تین انچی نفس کا سائز رہ گیا ہے شادی سے خوف زدہ ہے وہ نوجوان اگر یہ نسخہ یوز کریں گے تو اس سے نفس کی لمبائی موٹائی سختی میں اضافہ ہوگا نفس کے پٹھے طاقتور ہوں گے نفس کی طرف دورانے خون یعنی بلڈ سرکولیشن تیز ہوگا صرف اس آئیل اس نسخے کا تین دن کا استعمال آپ کو بھرپور پیدا دے گا اب چلتے ہیں نسخے کی طرف آپ دوست نوٹ کر لیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں کہ مریانے والی ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ بروقت آپ کو مل سکے پہلے نمبر پر جو چیز آپ نے لینی ہے وہ لینی ہے پچاس امل زہتون کا تیل دوسرے نمبر پر دس گرام اکرکرہ تیسرے نمبر پر دس گرام سند جس کو خوش قدرک بھی کہتے ہیں چوتھے نمبر پر دس گرام بیر بہوٹی یہ آپ کو پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گی بیر بہوٹی پانچوے نمبر پر آپ نے پانچ گرام لینی ہے جوند بدستر یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی آپ نے اس طرح کرنا ہے تمام عجزہ کو آپ نے پیس لینا ہے بری کر لینا ہے اور جو آئل ہے زہتون کا تیل پچاس امل اس کو کسی برتر میں ڈال کر آگ پر رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے تمام عجزہ جو اکر کرا جوند بدستر سند وغیرہ پیس کے رکھی ہے وہ آپ نے شامل کر دینا ہے آئل میں اور اس کو آپ نے جلا لینا ہے ہلکی آنچ پر ہی جلا لینا ہے جب تمام عجزہ آئل میں جل جائیں تو آئل کو آگ سے اتار کر رکھ لیں ٹھنڈا ہونے پر چان لیں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ تین سے پانچ قطرے آپ نے رات کو سوتے وقت کیپ چھوڑ دینا ہے نیچے بھی چھوڑ دینا اوپر اس ہیڈ اوپر لگانا ہے اور ہلکی انگلی سے پندرہ سے بیس سیکنڈ انبالش کرنی ہے سو جانا ہے صبح نیم گرم پانچ سے دھو لینا ہے اس نسکے کا استعمال آپ نے کم از کم پندرہ دن کرنا ہے اور اس کا رزالٹ آپ کو پہلے تین دن میں ہی ملے گا اب آپ دوسری جا چاہتا ہوں والسلام